دوستو میں راکی راکی ٹیریس گارڈن سے آپ کا ساغت کرتی ہوں آج میں بات کروں گی رین لیلی کے بارے میں دیکھیں رین لیلی کے پراؤرز کتنے خوبصورت پراؤرز ہیں یہ دیکھیں آپ اور کتنے سارے پراؤرز آئے ہیں میرے پرانٹس میں اور یہ کس طرح سے آئے ہیں میں نے کونسی خاد ان کو دی ہے آج میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گی اتنی سارے پراؤرز پانی کے لیے میں کونسی خاد دیتی ہوں اپنے پلانٹس کو یہ دیکھیں آپ یہ ہے سرسوکی کھلی جو کی ایزیلی شاپ پہ مل جاتی ہے نرسری والے بھائی آپ کو ایزیلی دے سکتے ہیں اور یہ جہاں پہ سرسوکا تیل نکلتا ہے وہاں بھی بہت آرام سے مل جاتی ہے یہ سرسوکا تیل نکلتا ہے تو جو سائیڈ میں اس کا برادہ ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں سرسوکی کھلی اور یہ ہمارے پلانٹس کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے فلاورنگ پلانٹس کے لیے یہ بہت اچھی ہوتی ہے آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو اس کا لکھوٹ فرٹیلائزر بنانا ہے اپنے پلانٹس کے لیے یہ دیکھیں میں نے ایک گلاس کریب پانی لے لیا ہے جس میں صرف میں اتنی اتنی سرسوکی کھلی ڈال دوں گے اور اب اس کو گھلنے میں کم سے کم تین یا چار دن لگیں گے اس کے بعد آپ کو ایک گلاس میں کم سے کم پانچ گلاس سادہ پانی ڈالنا ہے جب یہ بلکل ڈیزولب ہو جائے گی اس کے بعد آپ کو اس میں ایک گلاس پانی میں پانچ گلاس پانی ڈال کے آپ اپنے پلانٹس کو دے سکتے ہیں چار یا پانچ دن بعد اور آپ کو ہر پندرہ دن بعد یہ فرٹیلائزر دینا ہے اپنی پلانٹس کو اور اس کے بعد آپ دیکھنا کتنے خوبصورت فلاور آئیں گے آپ کے پلانٹس میں یہ آپ ہر کسی فلاور پلانٹس میں دے سکتے ہیں ہر کسی فلاور پلانٹس میں میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں آپ کتنی ساری برڈس آئی ہوئی ہیں اس میں کنیر میں دیکھیں آپ کتنی ساری برڈس ہیں چلی فرینڈز اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگے تو پلیز سبسکرائب کیجئے تاکہ میں نیکس ویڈیو آپ کو بھیج سکوں اور پلیز لائک بھی کیجئے اور شیئر بھی چلی فرینڈز باد میں ہم پھر ملتے ہیں آپ سے کسی نیکس ویڈیو کے ساتھ کسی اور جانکاری کے ساتھ بائی فرینڈز